اسلام علیکم فرینڈز پرائیز بونڈ سٹی میں خوش آمدید دوستو آج ایک اور سنگل کلوز کی روٹین لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو بہت ہی زبردست روٹین ہے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آپ اس کیلکولیشن اس روٹین سے ضرور فائدہ حاصل کریں کیونکہ بہت ہی زبردست سنگل کلوز کی روٹین ہے آپ اس سے بہت فائدہ حاصل کرنے والے ہیں جی فرینڈز تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کے بٹن کو دبا کر آر نوٹفکیشن پر کلک کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا اور سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے تو دوستو روٹین کی طرف چلتے ہیں روٹین کچھ اس طرح سے ہوگی کہ یہ ایک فارمولا ہے اور کلکلیشن کے ذریعے آپ نے یہاں سے ہم نے سنگل کلوز نکالنا ہے جی فرینڈز تو روٹین کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ زیرو چھے سے روٹین سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں زیرو چھے سے روٹین سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن ہم یہاں پہ آپ اگر غور کرے تو یہاں پہ میں نے زیرو کی جگہ پہ پانچ لگا رہا ہے کیونکہ زیرو کی جگہ پہ ہم پانچ لگا کے ہی کلکلیشن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چھپن انیس یہ فورکاسٹ لے لی اس کو ملٹیپلائے کر دیا کوڈ ہے ہمارے پاس چھاسی پانچ کا جی فرینڈز چھاسی پانچ کوڈ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے چھپن انیس کی فورکاسٹ لگا کے اس کو ملٹیپلائے کیا تو ہمارے پاس جو جواب آیا اس کا ہم نے لاسٹ فگر چھوڑ کے اس سے پہلا ایک فگر ہم نے یہاں سے لینا ہے ویری سیمپل فرینڈز اب یہاں پہ ہم نے تین کا ہاں پہ فگر لیا تو زیرو چھے کے بعد جو ریزلٹ لگنا تھا وہ تیہتر کا لگا اور ہمارے پاس سنگل کلوز تین کا تھا جو تیہتر میں تین کا یہاں پہ ون ہو گیا اسی طرح فرینڈز تیہتر اٹھتر فورکاسٹ اس کو ملٹیپلائے کیا چھاسی پانچ کے ساتھ تو یہاں جو ہمارے پاس اس کلکولیشن کے حساب سے جو ریزلٹ آیا اس میں ہم نے آخری فگر چھوڑ کے اس سے پہلے ایک فگر یہاں پہ میں نے اس کو ہائلائٹ اور انڈرلائن کر دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں ایزی ہو تو یہاں پہ ہے بس ساتھ کا فگر تو یہاں سے ہم نے ساتھ کا فگر نکالا اب تیہتر کے بعد جو لگا تھا ستانوے جی فرینڈز ستانوے کا آکڑے میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ساتھ کا کلوز اس کلکولیشن کے حساب سے جو نکل رہا ہے وہ یہاں پہ ون ہوا اسی طرح فرینڈز آگے چلتے ہیں ستانوے کو ستانوے زیرو چھے فورکاسٹ اس کو ملٹیپلائے کیا چھاسی پانچ کے ساتھ جو کوڑ ہے ہمارا اس کلکولیشن کا اس کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد جو ہمارے پاس جواب آیا اس کا ہم نے آخری فگر چھوڑا اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ انڈرلائن بھی ہے اور ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے یہ نو کا فگر جی فرینڈز تو نو کے فگر کو ہم نے یہاں سے باہر نکالا تو ستانوے کے بعد جو لاسٹ ڈرا پہ جو ریزلٹ ہے تھا وہ تالیس تھا تلٹی نائن جی فرینڈز اگر ہم اس ریزلٹ کو دیکھیں یہاں پہ تو تھلٹی نائن میں نو کا کلوز ہے جو کہ ہماری کلکولیشن کے حساب سے بالکل پرفیکٹ نو کا یہاں پہ ایک سنگل کلوز نکل رہا ہے تو فرینڈز یہاں پہ انتالیس میں نو کا جو ہے یہ کلوز یہاں پہ اس کلکولیشن کے حساب سے وین ہوا اب بات کرتے ہیں فرینڈز نیکسٹ جو ہماری آنے والی ڈرا ہے دو پانچ دو ہزار پائیس تائیلینٹ لوٹری تو فرینڈز اس کا کلکولیشن کچھ اس طرح سے بنے گی فرینڈز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی اچھے چھے روٹینز اور فارمولے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو فرینڈز ہم بات کر رہے تھے انتالیس کے نیکسٹ اب ڈرا کے لیے انتالیس کو انتالیس کو انتالیس انسٹھ کو ہم یہاں پہ فورکاسٹ ہے اس کو ملٹیپلائے کریں گے چھاسی پانچ کے ساتھ اب چھاسی پانچ کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد جو ہمارے پاس کلکولیشن آئی ہے اس میں ہم یہاں پہ آخری فگر چھوڑ کے اس سے پہلے گا ایک فگر یہاں سے ہم لے لیں گے یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس ایک فگر کی جو انڈلائن اور ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہے تین جی فرینڈز تو سنگل ایک ہی کلوز ہمارے پاس اس کلکولیشن کے حساب سے بن رہا ہے جو کہ بہت ہی زبردست کلکولیشن کے کلکولیشن ہے آپ دیکھ لیں پچھلے تین سے چار درہاں سے یہ ریگولر ون ہوتا رہا ہے تو اس بار بھی انشاءاللہ یہ ضرور ون ہوگا جی فرینڈز تو یہ نیکسٹ را جو کلوز فگر ہے وہ ہمارے پاس سنگل کلوز تین کا فگر ہے جو کہ بہت ہی چانس ہے کہ یہ لگے گا انشاءاللہ ضرور لگے گا آپ اس کو ٹرائی کریں اور اپنی گیم کے ساتھ بھی اس کو میچ کریں اور فائدہ حاصل کریں جی فرینڈز تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم مزید اچھے اچھی ویڈیو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں جی فرینڈز ویڈیو آج کی یہاں پہ اختتام ہوئی نیکسٹ کسی اچھی سی کلکولیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی